موسیقی 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 اس پہ رضا مندی کرتے ہیں کہ جس کا آئیس پی آئیر نے آئلان کیا ہے ڈی جی آئیس آئی کا تو پھر لوگ کہیں گے پھر یہ معاملہ کیوں ہوا اگر نہیں کرتے تو ایک ٹکراؤ ہو جائے گا پھر وزیر آزم کیا کیا کرنے جا رہے ہیں دیکھیں یہ تو وزیر آزم بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں ہاں یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ صورتحال پیدا نہیں ہونی چاہیے تھی اور ایسے دور میں جب ایک مثالی سیول میلٹری تعلقات کا یہ دور ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے بہتر تعلقات نہیں رہے گئے دعوت یہ کیا جاتا تھا لیکن اس معاملے پر یہ ابحان ہے یہ نہ صرف ملک کے اندر بھی چینی کا سبب بن رہا ہے بلکہ ملک کے باہر بھی پاکستان کی بدنامی کا سبب بن رہا ہے ہمارے نظام کی بدنامی کا سبب بن رہا ہے اور جو ایک نیا طرز حکومت تھا یہ اس کو بھی چیلنج کرتا نظر آ رہا ہے کہ ایک ہائیورٹ نظام حکومت جسے بہت سے لوگ اس کے ناقد بھی ہیں تو بہت سے لوگ اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں تو کیا یہ سب بھی ناکام ہونے جا رہا ہے اور مالی کی حکومتیں اور حکمرانوں اور سیول فوجی لیڈرشپ کے درمیان ہونے والے جو چپکلش تھی وہ ایک بار پھر تھامنے نظر آ رہی ہے اس پر نظریں ضرور ہیں لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو حکومت کی طرف سے جو بیانات جاری کیا گئے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ سیٹل ہو جائے مگر پھر بھی حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر معاملہ سیٹل ہو جائے تو نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہوں کیوں نہیں ہوں حساس معاملہ اندیازم فیصلہ کیا ہوگا یہ وزیراعظم بہتر سمجھتے ہیں اور یقینی طور پر جو انہوں نے کہا ہے اصول یہ کی ہوگا کہ عزت حکومت کی بھی ہے عزت انعارے کی بھی ہے تو کوئی بہانی ایسا فیصلہ ہو جائے جس میں دونوں کی جو وقار ہے اس میں بھی کوئی کمی واقع نہ ہو اور یہ فیصلہ امیکیبلی ہو جائے پتہ نہیں فیصلہ کیا ہوگا سر پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپوزیشن کو کہاں دیکھ رہے ہیں وہ تو پنڈی کے ساتھ مجھے جو ان کا موقف ہے ان کے ساتھ ان کا موقف لگ رہا ہے ایک چیز وزیراعظم خود بھی اپوزیشن سے بات کرنا دے جس طرح آمید ڈوگر صاحب کے بیانات تھے وہ بھی آپ کی نظر سے گزرے کہ وزیراعظم اسی کو کنٹینیو کرنا چاہ رہے تھے اور اب تین نام آئیں گے پانچ نام آئیں گے پھر اس میں سے دیکھا جائے گا اب حکومت کے لیے تو یہ چیزیں بھی سامنا ہیں یعنی کہ آگے چل کے اختلافات بڑھیں گے اب حکومت کے لیے اور مشکل دن آنے والے ہیں یہ دیکھیں یہ بڑی اہم صورتحال ہے اگر شاہد محمد فریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت سے چیزوں پر اپوزیشن کی جو خواہشات تھیں وہ صرف خواہشات ہی رہ جاتی ہیں کون ہے جو پنڈی کے ساتھ نہیں ہوگا ظاہر سی باتیں طاقت کا ایک توازن ہے ملک میں اور ایک ایک ویشن ہے جسے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہم بھی مانتے ہیں پولٹیکل پارٹیز بھی مانتے ہیں اور سب کو پتائے کہ طاقت کے مراکز کہاں ہیں تو اپوزیشن کی پوری کوشش ہوگی مگر حکومت کی اندر بیٹھی ہوئی ہے اس لیے ان کے ایک ورکنگ ریلیشنشپ ہے تو اگر وہ ورکنگ ریلیشنشپ دگل جاتا ہے توازن دگل جاتا ہے تو پھر ڈیفنیٹلی حکومت کو لیے بڑی مشکل ہوگی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب جو ہے اس موڈ میں ہے کہ جی چلو آرڈی الیکشن کی طرف جاتی ہیں ایسے آثار بھی معلوم نہیں ہو رہے تو میرے خیال میں ہمیں تھوڑا اندار کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے پہلے حکومت تنزیہ طور پر کہتی رہی ہے کہ سی وی لیے تو بہت سے لوگ کھلے میں آتنے مگر کسی نوکری پکی ہوتی ہے یہ تو وقت بتائے گا بڑی مہربانی محترم جناب اسور رضا صاحب سینئر انکرپسنٹ سینئر جنرلسٹ ناظرین بریک جو ٹائم ہی تھی ہو آپ بریک ہم پوتا ہے نو ریسکس گئے